ترک قوم کو آج کے زمانے میں ایک بڑی اور خودمختار مسلمان قوم سمجھا جاتا ہے جن کے پرخوں نے بہت سے ایسے کام کیے جو کبھی بلائے نہیں جا سکتے اور ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سن پر عمل کرتے رہتے ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں ترکی میں پابندی لگا دی گئی تھی کہ کوئی بھی شخص عربی زبان میں ازان نہیں دے سکتا مگر ایسا کیوں ہوا بتائیں گے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر پائیں ترک قوم پر بدنصیبی سے ایک زمانہ ہو بھی آیا جب ترکی میں عربی زبان میں ازان دینے پر پابندی لگا دی گئی تھی اور پورے ملک میں صرف ترک زبان میں ہی ازان دی جاتی تھی یہاں تک کہ لفظ اللہ کو بھی بدل دیا گیا تھا انیس سو بتیس میں ترکی کے وزیراعظم اور ترکی ریپبلک کے فاؤنڈر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکی میں عربی زبان میں ازان پر پابندی لگا دی اور یہ پابندی تقریباً اٹھارہ سال تک رہی یہ کام ان چند کاموں میں آتا ہے جن سے اتا ترک نے ترکوں کو سلطنت عثمانیہ کی روایات اور ماضی سے تعلق توڑنے کی اور ترکی کو ایک سیکلر ملک بنانے کی کوشش میں کی یہاں تک کہ ترکی کو مغربی بنانے کے لیے اتا ترک نے زبان کے حرفوں کو بھی عربی سے مغربی کر دیا اور ترکی میں مغربی لباس کو اپنا دیا گیا یہاں تک کہ فیض یعنی سلطنت عثمانیہ کی اس ٹوپی کو بھی سر سے اتارنے کے حکم جاری کر دیا گیا مگر پھر بھی کئیوں نے ازان عربی میں ہی پڑھی جب تک کہ ان پر حملے ہو کر ان سے باندھنا کروائی گئی یہاں تک کہ ہر مسجد کے سامنے دو دو پولیس والے تائنات کر دیا گیا اور جو بھی عربی یا زبان میں ازان دیتے پکڑا جاتا اسے تین مہینے کی قید اور ایک باری جرمانہ بھرنا پڑتا بہت سے لوگوں نے اس کے حلاف احتجاج کی اور ان احتجاجوں میں عربی زبان میں ازان دی اور کئیوں نے تو اپنے بچوں کو عربی زبان میں ازان یاد کروا دی پھر 1949 میں دو لڑکے جن کا نام مہیدین ارتگل اور عثمان جیز نے پارلیمنٹ کے ایک سیشن کے دوران عربی زبان میں ازان دے ڈالی مگر پھر بھی کچھ نہ ہوا جب تک کہ 1950 میں ترکی کے پہلے ڈیموکریٹک طریقے سے وزیراعظم سیلیکٹ نہ ہوا جس نے آتے ہی سب سے پہلا کام اس ازان پر سے پابندی ہٹائی اور ترکی میں ایک دفعہ پھر عربی زبان میں ازان گھونجنے لگی کہا جاتا ہے کہ یہ پابندی 16 جون 1950 کو رمضان کے ایک دن پہلے اتار دی گئی اور آج ترکی میں اسی ہزار مسجدوں میں ازان دی جاتی ہے اور وہ بھی عربی زبان میں ماشاءاللہ موسیقی